موسیقی خلد ظالم طیب آتا اس طرح سفر ہوتا موسیقی السلام علیکم ایبریوان کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو کی سمپل سی ریسپی آلو بجیا کی اور آلو کی سبزی کئی طریقے سے بنتی ہے تو میں آپ کو پتلی پتلی بارک بارک کٹی ہوئی آلو کی ریسپی دکھانے جا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے پہلے سے ہی آلو چھل کاٹ کے رکھ لئے تھے اور میں نے فریفان چڑھا دیا فریفان میں ڈال دیا تھے تیل گرم ہونے کے لیے اور یہ دیکھئے آلو پہلے سے ہی ووش کر کے میں نے رکھ رکھا تھا اور اس کو تیل کو فرائی کرنے کے لیے میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالنا ہے تو گرم مسالہ میں نے پہلے ہی پلیٹ میں نکال کے رکھ لیا تھا جس میں زیرہ ہے میتھی سفید علائچی لونگ کالی مرچ دالچینی اور تیز پتے ہیں ان سب کو ہم گرم تیل میں ڈالیں گے فرائی ہونے کے لیے تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں آلو چھوڑ دیں گے اور ادھر ہمارا گرم مسالہ چٹک گیا تھا تو میں نے اس میں آلو جو کٹے ہوئے تھے ہمارے ووش ہوئے تھے ڈال دیئے تھے اور یہ دیکھئے آلو میں نے اس میں ڈال دیا آلو کو تھوڑا دیر ہم تقریباً دو منٹ تک اسے اسی میں ہی تل لیں گے یہ ہمارا آلو بھی تلانے لگا ہے اور یہاں ہمارا آلو فرائی ہو گیا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے تو مسالوں میں میرا جائے گا پسیوی دو چمچ لال میرچ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں آپ کو کتنا تیخہ ساپ سے آپ ڈال لیجئے گا میں فیل حال دو چمچ لال میرچ ڈالوں گی اس کا پاورڈر اور حلدی ڈالوں گی ایک چمچ حلدی ڈالوں گی اور نمک ڈالوں گی سواد انسال آپ جتنا تیز کھاتے ہیں اسے ساپ سے ڈال لیجئے گا اپنے اکاورڈن اور یہاں پہ پھر میں نے مسالے ڈالنے کے بعد اس میں کٹ کر لیا تھا ٹاماٹر جو مجھے اسی میں ڈالنے تھے زیادہ بڑے نہیں تھے ٹاماٹر چھوٹے چھوٹے تھے تو اس کو میں نے کٹ کر لیا تھے اور کٹ کر کے میں نے اس میں ٹاماٹر بھی ڈال دیئے تھے اس کے بعد اس میں ایک میجک مسالہ جاتا ہے جس سے اس کا ٹیشٹ بہت بڑھ جاتا ہے تو میں نے اسے پہلے مکس کر لیا تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا اگر میگی مسالہ آتا ہے تو میں نے وہ میگی مسالے کا پہنچ لے کر کے اس میں ایک پیکٹ میگی مسالہ بھی ڈالا تھا اور یہ مسالہ ڈالنے کے بعد اس کا ٹیشٹ اور بھی اچھا آتا ہے تو یہ دیکھئے اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا ڈھک کر کے اور اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ہوتا ہے میں نے پانی بلکل نہیں ڈالا تھا بس اسی کے مسالے میں اور تیل میں ہی اس کو ڈھک کر کے پانچ منٹ اور گل آیا تھا اب یہ یہاں اب یہ بیٹھ کر کے دیکھو کھالی موبائل چلا رہی ہے اور یہاں میری سبجی بن کے ریڈی ہو گئی تھی اور اب یہاں کہ پاپا کو کھانا تب پراتھے تو میں نے پراتھے بھی بنا دیئے تھے ساتھ کے ساتھ اور سبجی بھی بن گئی تھی اور یقین جانی ہے اگر آپ پراتھوں کے ساتھ اسے کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ دھگنا ہو جاتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے پراتھوں کے ساتھ سوکھی سوکھی سبجیاں کھانے میں اور ادھر آبیا کو آگیا تھا فیبر تو میں اسے لے کے چل دی تھی ڈاکٹر کے ہاں کیونکہ موسم بھی چینج ہو رہے ہیں اس وجہ سے فیبر آگیا ہوگا تو میں نے ڈاکٹر کے ہاں لاکر کے اس کو دوائی دلوائی اس کو بیٹھے بہتھے بکھارا گیا بیٹھے بہتھے سوے سوے مطلق سوکے اٹھئے تو پہری گوھتا گیا سال میں بھی درد ہو رہا موسیقی 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 ملتا ہے آبیا کو دوہ دلوانے کے بعد آکے میں نے کھانا کھا لیا تھا کھانا کھا کر کے ڈاکٹر نے مجھے بولا ہے تہلنے کے لیے تمہیں باہر نکلی تھی تہلنے کے لیے اور ساتھ میں میری امی یعنی کے نانی آبیا کی بھی تھی ساتھ میں ہم دونوں ساتھ میں ہی تہل لیتے ہیں آدھا گھنٹہ تو یہ دیکھیں مزید کو کتنی اچھی طریقے سے سجایا گیا ہے اور گلیاں بھی بہت اچھی طریقے سے سب سجی ہوئی ہیں لائٹے لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ برافات کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ کو میری طرف سے اور میری فیملی کے طرف سے برافات کی بہت بہت مبارک ہو ویڈیو کیسے لگی آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا ملتی ہو نیکھ بلوگ میں تب تک اللہ حافظ تاک فرکتے تیبا تاک فرکتے تیبا تاک فرکتے تیبا قلب مزمہ جاتا کاش گمبت خزرا پر دیکھنے کو مل جاتا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشنہید ملاد النبی نعرے تکبیر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اور بلند اللہ سے کہہ دیں یا رسول اللہ آپ کی شک پیش کریں سمات کر لیں سمات کریں کہ میرا دم نکلے جاتا ان کے آستانے پر میرا دم نکلے جاتا میرا دم نکلے جاتا میرا دم نکلے جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدیدے میں موت لے کے آ جاتی زندگی مدیدے میں موت سے کلے ملکے زندگی میں مل جانا سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت جشن یعین ملاد النبی نہ رہے تکبیر ماشاء اللہ اچھی سماتے ہیں اللہ آپ لوگوں کو سلام اس رکھیں ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اور ملند آباد سے کہہ دیں یا رسول اللہ 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 تبارک و تعالی اگر ہمارے مقدر کس درکھی حاضری لکھتے تو پھر کس درکت جو ہے سفر کس انداز سے ہوتا جو شریعہ فرماتے ہیں سمات کرلیں کہ خلد زال تیبہ کا اس طرح سفر ہوتا خلد زال تیبہ کا اس طرح سفر ہوتا کہ خلد زال تیبہ کا خلد زال تیبہ کا اس طرح سفر ہوتا کہ پیچھ پیچھ سر جاتا اور آگے آگے دیں جاتا سبحان اللہ 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 موسیقی